جمعیت علماء مدنی روڈ کی طرف سے شہر بر کی تمام مسجدوں کے احمد اکرام اور علماء اکرام کو اور مسجد کے ذمہ داروں کو ہم لوگوں نے جمع کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ پشریف لائے ہم نے دو مددوں پر ان کے سامنے بات رکھی کہ مساجد اور مدارس کے نام سے چندہ کرنے والے جو سفرہ آتے ہیں ہم نے تحقیق کے بعد اس بات کو محسوس کیا کہ بہت سارے سفرہ ایسے ہوتے ہیں جن کا مسجدوں سے مدرسوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن گوغس پیپر لے کر کے آکے وہ لوگ چندہ کرتے ہیں اور ہمارے شہر کے وہ حضرات جو زکاة صدقات عطیات کی رقم دیتے ہیں ان کی رقومات سفرہ اپنے ذاتی استعمال میں لیتے ہیں وہ مسجدوں اور مدرسوں تک نہیں پہنچتی تو ایسے سفرہ کا صد باب ہو اور شہر میں جو لوگ زکاة صدقات عطیات سے مسجدوں اور مدرسوں کا تعاون کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں ان کی رقومات صحیح مصرف تک پہنچے اور بغض گری کرنے والوں کا مالے گاؤں آنا بند ہو ہم نے اس بات کی کوشش کی جمعیت علماء نے آنے والے تمام سفرہ کے لیے چاہے وہ مسجد سے آ رہے ہو یا مدرسے سے آ رہے ہو پوری تحقیق کرنے کا احتمام کیا ہے ہم ان کے کاغذات بھی دیکھتے ہیں اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ مدرسہ مسجد ہے یا نہیں اس کا ریجسٹیشن ہوا ہے یا نہیں ہر سال آڈٹ ہوتا ہے یا نہیں بینک میں ان کا آکاؤنڈ ہے یا نہیں اور اگر ہے تو ذاتی نام پر ہے یا ٹرسٹ کے نام پر ہے اور کتنے لوگوں کی دستخط سے پیسہ نکلتا ہے اسی طرح مدارس کی امارت ہے یا نہیں یا مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد جتنی بتائی جاتی ہے اتنی تعداد ہے یا نہیں اس بات کے لیے ہم نے کوشش کی اور شہر کے اندر جو آئلی مسائل ہیں جو سماجی مسائل ہیں یہ مسائل حل ہوں اس کے لیے ہم نے مسجد کے عیمہ اور علماء کو جمع کیا تھا ان کے درمیان ہم نے اپنی بات رکھی ہے کہ جمعیت علماء مدنی روڈ کی طرف سے تصدیق نامہ اگر جاری ہوگا آپ آنکھ بن کر کے اعتماد کر کے ان کو چندہ دے سکتے ہیں اور اگر کسی کے پاس جمعیت علماء مدنی روڈ کی تصدیق نہیں ہے تو آپ اسے ہمارے دفتر تک بھیجئے ہم تحقیق کر کے ان کو تصدیق جاری کریں گے